موسیقی اسلام دشمنی میں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیرت دیکھو یہ نہیں کہ ان کو بس کسی طرح مار دو انہوں نے ستر افراد کو شہید کروا ہے نا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے غیرت مند ہے تب ہی تو لڑ رہا ہے غیرت کا غلط استعمال میں لڑ رہا ہے لیکن ان کو یہ کنفیوزن ہے کہ یہ صحیح ہیں اور ہم کیا ہیں غلط ہیں یہ سمجھ رہے ہیں ہم نے ان کے باپ دادا کے دین پر حملہ کیا ہے حالانکہ اصل ان کے باپ دادا کے دین وہی ہے جو ہم پیش کر رہے ہیں جہالت ہے غلطی ہے کسی طرح ان کو زیر کرو ایسا غیرت مند آدمی اگر ہمیں مل گیا تو کس کے لئے کام کرے گا جو ہمارے مخلص لڑاکہ اللہ کے لئے لڑنے والے ستر کو شہید کر سکتا ہے وہ اسلام دشمن جو اللہ کے لئے نہیں لڑتے ان کا کیا کرے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی بہترین تدبیر کی کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خالد بن ولی لڑنے کے لئے آ رہے تھے تو صلی اللہ علیہ وسلم پیغام بھیجا کہ خالد بن ولید کو جا کے بتاؤ کہ نبی نے پیغام بھیجا ہے کہ تمہارے جیسا سمجھدار اور ذہین آدمی اب تک اس کی سمجھ میں اسلام نہیں آرہا یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آرہی اتنا ذہین آدمیوں کے اسلام ہی سمجھ میں آرہے تو خالد بن ولید نے جب یہ سنا اور متاثر ہوئے انسان اپنی تعریف سن کے خوش ہوتا ہے عزتدار لوگ جو ہے نا وہ پیشانی سے پگڑ کے گالیاں دے کے نہیں لین پہ آتے ہیں وہ عزتدار آدمی آپ اس کو اچھے الفاظ سے دین کی طرف بلاؤ گے تو وہ آ جائے گا قادیانی بھی اگر دین پہ آنے لانا چاہتے ہو نا اور وہ اس میں آپ کو نظر آتا ہے کچھ تو پھر آپ اس سے بہت محبت سے بات کرنی پڑے گی یہ نہیں جا کے ایک صاحب گئے نا اس طرح کی بات مجھے اچھا نہیں لگ رہا ممبر پہ بات کرنا تو تبلیغ کرنے جا رہے کیا کرنے جا رہے بھائی وہ آئے گا تو تو خالد بن ولید کا دل کیا ہو گیا میں نے کہا بھوڑ کرو تلوار سے نہیں آرام سے اس کا مطلب مزدی لمب ڈر گئے آرام سے خالد بن ولید آئے اور اسلام قبول کیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھیجا ان کو غزوہ موتا میں تین ہزار کی لڑائی تین لاکھ سے تھی تقریبا مجھے پورے عداد ابھی یاد نہیں ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کمانڈر بنا کے نہیں عام فوجی بنا کے بھیجا تین صحابہ کو جن میں جعفر تیار بھی تھے جو نجاشی کے سامنے تغریر کر کے آئے تھے وہ میں بھی جلدی سے مکمل کر کے بیان ختم کرتا ہوں ان میں حضرت جعفر تیار وہ بھی تھے دو صحابی عورت تھے جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مو بولے بیٹے زید ابن حارسہ جو انتہائی چہیتے حب رسول اللہ جب کوئی سفارش کرنی ہوتی تھی نا کسی نے تو حضرت زید ابن حارسہ کو جا کے لوگ بتاتے تھے کہ نبی ان کی بات کو مسترد نہیں کریں گے ایسے چہیتے کو ایسے چہیتے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ میں بھیج دیا کہ بھئی رومی حملہ کر رہے ہیں تین لاکھ کا لشکر ہے اتنے چہیتے کو بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یہ آپ کی بھی قربانی تھی جھوٹا نبی ہوتا کہتا ہے بھائی اپنے اپنے کو یہاں رکھو کوئی جھوٹا نبی ہوتا ہے کیا کہتا ہے ان کو تو نہیں وہ ادھر بھیجو تب ہی آپ دیکھ لیں آج کل جو سیٹ اپ چل رہے ہیں چھوڑو ابھی زیادہ آگے نہیں جا ہوں آج کل جو عجیب سا سیٹ اپ چل رہے ہیں اپنے اپنے یہاں یہاں دوسرے دوسرے ماما تو ایسا سیٹ اپ چل رہے ہیں آج کل تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ بن حارسہ کو بھیجا اور جعفر تیار کو دوسرے عبداللہ بن رواحہ تھے یا کیا نام تھا ان کا ایسے مجھے ذہن سے نکل رہے ہیں تو وہ جی عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں اگر یہ ایک شہید ہو جائیں تو یہ امیر ہیں یہ شہید ہو جائیں تو یہ امیر ہیں اور مزے نبی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اب تین لاکھ کا مجمع ہے اور ادھر تھوڑے سے لوگ ہیں اور دفاعی جنگ تھی یہ اخدامی نہیں تھی ان کو مدینہ آنے سے روکنا تھا رومی انگریز ہیں رومی کون تھے جن کو آج انگریز کہا جاتا ہے یہ ان کی اولادیں انہی کی اولادیں ہیں جن سے یہ صحابہ کی لڑائی ہوئی تھی تو اس وقت بھی بڑے منظم ہوتے تھے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے فرمایا تقوم الساعہ والروم اکثر الناس قیامت خائم ہوگی پھر بھی رومی دنیا میں زیادہ ہوں گے تابعین نے جب یہ حدیث سنی انہوں نے کہا کہ میں یہ ساری قوم دنیا سے ختم ہو رہی ہیں اسلام کی تلوار کے نیچے آ رہے ہیں رومی رہیں گے آخر تک تو کوئی ان میں یقیناً کوالیٹی ہوگی جس کی وجہ سے مسلمان ان کو قرب قیامت تک ہی گورے تبھی تو دیکھو انہوں نے اب تک ہیں اتنی بڑی بڑی طاقتیں ہیں باقی روم اور فارس غائب ہو گئے پتہ ہی نہیں کہاں اتنی بڑی بڑی طاقتیں تھیں جو ان سے زیادہ مضبوط تھی رومیوں سے تو انہوں نے جب اپنا خفیہ نمائندہ بھیجنا کہ ان میں دیکھیں یہ کیا ان کی کالیٹی ہے جس کی وجہ سے یہ ایسی شکست نہیں ہوگی ان کو ان سے جنگ رہے گی تو انہوں نے یہ نوٹ کیا کہ ان کی کالیٹی یہ ہے دیکھو صحابہ بھی سیکھتے تھے غیر مسلموں سے بھی غیر مسلموں سے بھی سیکھتے تھے ان کے اندر کیا کالیٹی ہے تاکہ وہ کالیٹی ہم اپنے اندر بھی پیدا کریں کون سی بات ہے ان میں تو وہ سیکھنے کے لیے گئے تو جا کے دیکھا تو انہوں نے ریپورٹ جو بنائی جو ریپورٹ پیش کی وہ یہ تھی کہ ان کو جب شکست ہو جاتی ہے تو یہ دوبارہ لڑائی اس وقت تک نہیں لڑتے جب تک اس شکست کے اسباب پہ غور کر کے اس سبب کو دور نہ کریں وہ غلطی دوبارہ نہیں دھوراتے یہ اب دیکھو امریکہ افغانستان میں آیا رشیہ والا اسٹائل نہیں ہے امریکہ کا اس لیے کہ اس کو پتا تھا کہ رشیہ جس اسٹائل میں آیا تھا طاقت اور قوت کے بلبوتے پر زمین پہ فوج اتار کے پٹھانوں سے پنگا لے لیا اس نے ہے بھئی اور پٹ کے واپس جا رہے اب ہم لوگ تو مسلمان ہیں نا صحابہ کے طرز پہ تو ہم چلنے رہے ہیں ہم تو وہی غلطی بار بار دھوراتے رہیں گے کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے ایک دفعہ وہ پٹ کے آیا آپ جاؤ تم بھی پٹ کے آ جاؤ ہم تو یہ کرتے رہتے ہیں ہمارے ہاں کوئی ایسا نہیں ہے کہ بیٹھ کے غور کرو بھئی یہ کیوں ہوا ملک میں یہ نقصان کیوں ہوا آئندہ نہ ہو لہذا اس کی تلافی ہو جیسے بھی قادیانیوں کا جو بل پاس ہو گیا اگدم سے قادیانیوں کی حمایت میں تو اس پہ غور ہونا چاہیے یہ ہوا کہاں سے ہے اس پہ تسلی سے غور ہو کے پھر وہ لوگ سامنے آ جاتے پھر آئندہ کیلئے ایسا نہ ہو ان سب چیزوں پہ غور ہونا چاہیے تو میں یہ اس کر رہا تھا کہ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی وہ جو تینوں سے شہید ہو گئے اور ایسی جنگ لڑی ہے انہوں نے عبداللہ ابن رواحہ نے فرمایا گوش کھا رہتے ہیں انہوں نے چھوڑ دیا انہوں نے فرمایا کہ یہ زمانہ بہت طویل ہے دیکھ لیا نا نہیں ٹک سکتے ان کے سامنے لڑائی لازمی ہیں تو ایک صحابی نے تو اپنی بیوی کو طلاقیں دے دی ماں گھڑے ہوگا انہوں نے کہا بیوی یاد آ رہی ہے جس کی وجہ سے میں جنگ میں لڑنے ہی پا رہا اس کو طلاق دی تاکہ آپ نہ بچوں کی فکر نہ بیوی کی فکر اب کیونکہ لڑائی اتنی سخت ہی یہ ظاہر ہے کوئی ریشو نہیں بنتا نا اتنے بڑے لشکر کو بھگانے کا کوئی تناسو بھی نہیں بنتا نا کوئی جنگ کیا کوئی کشتو ہو اب تو ظاہر ہے صرف جذبہ ہی ہے اور برپور لڑائی ہے تو وہ موت کی نیت سے تلوار لے کر کود پڑے یہ ہیں صحابہ جن کو رافظی لوگ گالیاں دیتے ہیں جن کو برا بلا کہتے ہیں تو تلوار لے کر میدان جنگ میں کود پڑے اور شہید ہو گئے ان کو چانس ہی نہیں تھا تینوں جب شہید ہو گئے ہیں تو لوگ پریشان ہوئے کہ اب کس کو کمانڈر بنائے تو لوگوں کی نظر آئی خالد بن ولید پر کہ یہ میدان یہ ستر انہوں نے وہاں اتنی زبردست جنگ لڑی تھی تو یہاں بھی لڑ سکتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزے نبی میں بیٹھ کر صحابہ کو یہ پورا واقعہ سنا رہے ہیں اللہ نے بطور موجزہ آپ کے سامنے پورا وہ جنگ کا واقعہ آپ کے سامنے پورا وہ بھی شہید ہو گئے انہوں نے جھنڈا ہاتھ ملی اور وہ بھی شہید ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے جعفر تیار تو بہت زیادہ چہیتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی کے بعد سب سے بڑا مقام اہلِ بیعت میں حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سمجھا جاتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو خبر دی کہ جاؤ ان کی چار بیویاں ہیں ان کو جا کے اطلاع دو کہ وہ شہید ہو گئے ہیں پھر ان کے بچوں کے سر پہ ان کے چھوٹے چھوٹے یتی بچے تھے حضرت جعفر تیار کے ان کے سر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان بچوں کا پھر بہت خیال کیا کرتے تھے تو وہ عورتوں کے رونے کی آواز آئی بڑا دلچسپ واقعہ ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ ان عورتوں کو کہو کہ اپنی آوازیں پست کریں گھر کی چار دیواری سے آواز ان کی باہر نہ نکلے بڑا خوبصورت جوان تھے حضرت جعفر تیار اور نبی کے چہیتے تھے اور غزوہ بدر میں حضرت جعفر تیار کی بڑی قربانیاں تھی جب یہ آیا ہے نا کافروں کا لشکر بدر میں سامنے اور کافروں کے سردار آئے کہ حل میں مبارس کوئی ہے ہم سے لڑنے والا یعنی پہلے ہم سے لڑے پھر ہم دونوں میں سے کوئی قتل ہوگا تو پھر جنگ شروع ہوگی ایسے بھی تھے تو ادھر سے کون آئے پہلے کچھ انساری صحابی آئے تو وہ جو ولید ابن عقبت آنا ولید ابن عطبہ اس نے کہا نا 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 ہمیں اپنے جیسا چاہیے ہمیں کیسا چاہیے قریشی سردار ہونا چاہیے جو میرے مقابلے میں آئے پھر لڑائی کا مزہ آئے یہ وہ بہادری ہے جو کس میں تھی بولو نا بھائی عربوں میں تو ادھر سے پھر حضرت علی آئے حضرت جعفر تیار آئے حضرت حمزہ آئے ادھر سے بھی تین آدمی ہیں ادھر سے بھی تین اس نے کہا نام اکفہ اونا ہاں یہ ہیں ہمارے ہماری قوم کے ہمارے جیسے شیر ہیں بہادر ہیں لڑنا جانتے ہیں ان سے لڑائیوں مزہ آئے گا اور پڑ گئے تینوں تینوں کیا ہو گئے تو ادھر سے حضرت جعفر تیار جب آئے تو یہ بہادری کی بات ہے بھئی ادھر تین سو تیرہ ادھر ہزار اور لڑائی ایسے شروع ہو رہی ہے کہ دونوں میں سے جب تک ایک زندہ ہے لڑائی شروع نہیں ہوگی اور اس میں کتنا پچاس فیصد چانس ہے نا اپنے شہید ہونے کا اور سامنے سے بھی پتا ہے کہ بہادر ترین آدمی آیا ہے کمزور ہو تو آدمی کہتے ہیں میں جاؤں یار میں بسم اللہ کرو بلکہ اس میں بھی نہیں جائے گا وہ کہا یار پٹ پٹا ہی نہ جاؤں میں تو ایسے صحابی تھے جعفر تیار اور وہ غزبہ موتا میں نبی کے کیسے چچزاد بھائی شہید ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آسو بھی رہے ہیں اور آپ نے فرمایا کہ وہ بھی شہید پھر آپ کے جو چہیتے حب رسول اللہ نبی کے چہیتے حب کا ترجمہ اردو میں کیا ہوگا چہیتا کہتا ہے بڑا چہیتا ہے لادلہ ہے نبی کے لادلے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لے کے کئی سال پالا ہے اتنی محبت دی کہ جب ان کے اصل باپ دادا آئے نا ان کو لے جانے کے لئے تو انہیں نے کہا نہیں نہیں میں نہیں جاتا میں ادھر ہی رہوں گا اتنی محبت ہو گئی تھی اطلاع آئی کہ وہ بھی شہید ہو گئی تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے جھنڈا ہاتھ میں لے لی ہے اس میں اشارہ تھا کہ اب یہ تلوار ٹوٹے گی نہیں کیونکہ یہ کس کی تلوار ہے اللہ کی اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ خالد بن ولید حضرت خالد بن ولید خود بتاتے ہیں کہ میں گھمسان کی جنگوں میں لڑا ہوں شہادت حاصل کرنے کے لئے مگر کس پر میری موت واقعہ ہو رہی ہے بستر پر رو رہے تھے فرمایا کوئی ایسی جگہ میں نے چھوڑی نہیں ہے جہاں مجھے شہادت نظر آئی ہو اور میں گھسا نہ ہوں اس میں لڑتے ہوئے مگر موت کہا رہی ہے بستر پر علماء نے اس کی وجہ بیان کی ہے کہ جس کو اللہ کے نبی نے اللہ کی تلوار کہہ دیا ہو تو یہ اشارہ ہے کہ اس کو شہادت نہیں مل سکتی کیونکہ شہادت کا مطلب کافروں کے ہاتھوں قتل اور کافر نے اللہ کی تلوار کو توڑ دیا تو یہ نبی کی بات کیا ہو جاتی غلط تو حضرت جعفر تیار حضرت خالد ابن ولید فرماتے ہیں کہ ہم نے صبح سے لے کے رات تک لڑائیاں لڑتے رہے ہیں صبح سے لے کے اس لئے کہتا ہوں اللہ کے بندوں کچھ ایکسرسائز کیا کرو خدا کے بندوں صحابہ کتنا اسٹیمنا چاہیے میں یہ نہیں کہہ رہا تلواریں چلانے کے لئے ایکسرسائز کریں پھٹنے کے لئے کریں اس کے لئے آرمی ہے فوج ہے جہاد کرنا ہے جنگ لڑنی ہے کس کو جوائن کرو آرمی کو جوائن کرو ملکی حفاظت کرو اپنے ہی لوگوں پہ جا کے پھٹ جانا یہ جہاد بولو نا بھائی نہیں ہے لیکن یہ تو پتہ چلتا ہے کہ جب ملک کو ضرورت ہوئی جب دین کو ضرورت ہوئی لڑنے کے لئے مذہب کو ضرورت ہوئی لڑنے کے لئے تو لڑنے کے لئے کچھ گدے پہ بیٹھے کے لڑائی سیکھو گے کیا اور صحابہ کا اس ٹیمنا کتنا تھا صبح حضرت خالد ملولی تلوار کتنی بھاری ہوتی کباب اٹھا کے دیں گے وہ جو تلواریں تھی کوئی اقتصائیوں کی چھوریاں نہیں ہوتی تھی اتنی بھاری بھر کم تلواریں فرماتے ہیں صبح و فجر سے لے کے رات مغرب تک ہم تلواریں چلاتے رہیں اور میرے ہاتھ میں نو تلواریں ٹوٹی ہیں نو تلواریں اتنے لاکھ مجمع کے ساتھ لڑنا اور کہتے ہیں میں اتنا قتل کیا ہے بندہ میں نے کہ ان کا اتنا زور تھا مدینہ ہاتھ سے چلا جاتا صحابہ کے مدینہ ہاتھ سے چلا جاتا مدینہ کا دفاع تھا یہ کہہ رہے ہیں اتنی تلوار چلیے کہ پھر وہ حضرت خالد ملی جوش میں ناشعار میں وہ پڑا کرتے تھے تو نو تلواریں ٹوٹی ہیں نو تلواریں چلا چلا کے تلواروں سے تلواریں مار مار کے ٹوٹی ہیں پھر دوسری تلوار لیتے تھے اور کہتے ہیں ہم پھر اشائری میں اپنی بہادری کے واقعہ بیان کرتے تھے کہ ہم نے جنگ کے موقع پر یا اس طرح تحدیث بن نعمت کے طور پر یہ بہادری بیان کرنا غلط نہیں ہے تو بتاتے تھے ہم نے کھوپڑیوں کے مینار بنا دی ہے کیونکہ تین ہزار تین لاکھ سے مقابلہ اتنا قتل ہوا ہے پھر وہ دشمن بھاگا ہے وہاں سے